ہیلو گائز میں ہوں صدرہ خان آج میں اپنے پیارے ویورز کے لیے دین طرح کی لیمن ایٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو گائز بہت ہی ونڈرفل ریسپیز ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں شیئر کرنے سے پہلے آج میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹور کراؤں گی ہم ایک بیچ کی طرف جا رہے ہیں جو سودیرک کے شہر ویل میں موجود ہے پناتیر اور نکیر بھی تو چلیے گائز آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے اور دیکھئے یہ کتنا خوبصورت اور کتنا حسین بیچ ہے یہاں آ کر بہت اچھا فیل ہوتا ہے بہت مزہ آتا ہے سپیشلی سمر میں بچے یہاں آکے سویمنگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں باربی کیو کرتے ہیں یہ دیکھئے گائز یہ ہم نکیر بیچ کے سامنے سے گزر رہے ہیں میں ابھی آپ کو اس کا اندر سے بھی بیو کرواؤں گی یہ دیکھئے ہم اندر انٹر ہو گئے ہیں بہت ہی پرسکون اور بہت ہی کام جگہ ہے ہم اکثر یہاں آکے باربی کیو کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آپ چیک کریں پانی کا کلر گائز کتنا خوبصورت ہے یہاں ایک بیچ کے ساتھ بھی بیچ ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہی ہیں کیونکہ وہ لیمنیڈ ریسپی ہے اور اکثر ایسی جگہوں میں بیٹھ کے ہم کوکٹیلز اور یہ ڈرنکز پر لیا کرتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اس ریسپی میں میں آج ایک بیچ کا دور کر آگا ہوں تو چلیے گائز ہم واپس چلتے ہیں اپنے ریسپیز کی جانب یہ تین طرح کے لیمنیڈز بنانے کیلئے میں فریشلی سکویز لیمن جوس اورنج جوس استعمال کر رہی ہوں براؤن اور سیمپل سیرپ ہے یہ بکس ٹی ہے میرے پاس پانی کے استعمال کر رہی ہوں اور کچھ جنگز میں یوز کروں گی اورنجز کے اور لیمن کے تو چلیے گائز براؤن اور سیمپل سیرپ بنانے کی تیاری کرتے ہیں یہ پین لوں گی اس پر میں نے ون کپ براؤن چکر ایڈ کی ہے اور ون کپ بھی میں نے پانی ڈالا ہے اسے اچھے طریقے سے ہم کک دیں گے انٹی کے ہماری چینی بلکل ڈیزولف ہو جائے اس میں میں نے ایک لیمن اور منٹ پی ایڈ کر دی ہے پیور پر انہینس کرنے کے لیے اب میں اسے پیلانس میں شپ کر دوں گی سیم اسی طریقے سے آپ نے وائٹ چینی ڈال کر سیمپل سیرپ تیار کرنا ہے یہ بکس ٹی میں تیار کر رہی ہوں پور کپ سوارٹر میں میں نے 2 ڈیبل سپون ٹی ڈالی ہے اس اچھے طریقے سے ہم کک کریں گے یہ دیکھئے اس کا پرپل سا یہ کلر بڑا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے تو چلیے کلاسک لیمن ایڈ بناتے ہیں ایک جنگ لوں گی میں اس میں میں سیمپل سیرپ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ براؤن سیرپ سے کلر چینج ہو جاتا ہے ہاف کپ میں یہ لیمن چوز ڈالوں گی پانی ایڈ کر رہی ہوں کچھ چنگ سم ایڈ کر دیں گے اس میں لیمن کے اور دو تین میں نے اس میں منٹ لیئے ہیں اچھے طریقے سے سٹار کریں گے اور اسے ٹونٹی منٹس کے لیے ایسے ہی رہنے دیں گے آفٹر ٹونٹی منٹس میں اسے آئس کے اوپر سرپ کر رہی ہوں اورنج لیمن ایڈ کی چالپ چلتے ہیں جک لیں گے اس میں میں براؤن سیرپ ایڈ کر رہی ہوں لیمن جوس ایڈ کر رہی ہوں اور مینے کی فریش اورنج جوس اس میں ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کر دیں گے اور کچھ چنگ سم اس میں اورنجز کے ڈال دیں گے اچھے طریقے سے اسے ہلائیں گے اور اسے بھی ٹونٹی منٹس کے لیے ایسے ہی رہنے دیں گے تاکہ اس کا فلیور اچھے طریقے سے انہینس ہو جائے اب میں اسے آئس کیو پر سرپ کر رہی ہوں اب ہم ہیبسکس لیمن ایڈ بنائیں گے جگ لیں گے اس میں میں براؤن سیرپ ایڈ کر رہی ہوں ایڈ کر دوں گی لیمن جوس ایڈ کر دوں گی اور اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اسے اچھے طریقے سے ہلائیں گے اور اسے بھی ٹونٹی منٹس کے لیے ایسے ہی رہنے دیں گے تاکہ اس کا فلیور انہینس ہو جائے تو گائس یہ بھی تیار ہو گیا ہے ہمارا اور اسے میں آئس کے اوپر سرپ کر رہی ہوں تو دیکھئے گائس یہ اتنی ایزی اور اتنی سمپل ریسیپی ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے یہ بہت ریفریشنگ ہے اور گرمیو میں تو اسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ہمار کی یہ سب سے بہترین ریفریشنگ ریسیپی ہیں جو میں نے آپ لوگ سے شیئر کی ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میں ضرور چاہوں گی کہ آپ مجھے اس کا فیڈبیک دیں اور مجھے کمنٹ کریں اور پلیس گائس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوبارہ ملتے ہیں ایک بہت عدی اور بہت ہی جمی ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی